موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ہیلو ابیوان آج ہم بنا رہے ہیں اپنے کچن میں بہت ہی مزے کی گرین چکن تکن میکرونی تو جس کے لئے میں نے ہوف کے جی بونلیس چکن ڈیلی ہے سب سے پہلے ہم اس کو میری نیٹ کریں گے جی تو یہ ایک پیالی میں نے دہیں لے لیا ہے پسا ہوا دھنیا لے لیا ہے 1 ٹیپل سپون 1 ٹیپل سپون میں نے نمک لے لیا ہے 1 ٹیپل سپون میں نے تکا مسالہ لے لیا ہے 1 ٹیپل سپون میں نے رڈ میرچ لے لی ہے ایک پینچ میں نے زردہ کلر لے لیا ہے اب ہم انہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو اس کو اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا ہے اب میں تقریباً تیس منٹ کے لیے یعنی آدھے گھنٹے کے لیے اس کو میری نیشن پر چھوڑ دوں گی جی تو گرین چٹنی بنانے کے لیے میں نے ہرا دھنیا لیا ہے تقریباً یہ ہاف کپ ہوگا تین عدد میں نے ہری میرچے لے لی ہیں اور تھوڑا سا میں نے پودینہ لے لیا ہے یہ بھی تقریباً ہاف کپ ہی ہوگا تو اس کی ہم اچھی سی چٹنی بنا لیتے ہیں جی تو چلیں چکن تکہ بناتے ہیں فلیم اون کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم پین میں فور ٹیبل سپون اویل ایڈ کر دیں گے فلیم جو ہے ہم میڈیم کر لیں گے اور اس کے اندر ہم یہ میں نے ون ٹیبل سپون لیسن لے لیا ہے ایڈ کرتی ہوں اس کو ہلکا سا ہم فرائی کر لیں گے جی تو یہ ہلکا سا براون ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم اس کو ہم تھوڑا سا بھون لیں گے اس کے بعد اس کو میں تقریباً 15 منٹ کے لیے کور کر کے بلکہ یہ بھون گی چکا ہے پانی چھوڑے گا دہیں جو اس کے اندر ہم نے ایڈ کیا ہوا ہے تو اس کو میں کور کرتی ہوں اور فلیم جو ہے وہ میں سلو کر دیتی ہوں تو فلیم میں نے سلو کر دی ہے تو 15 منٹ کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کو ہاں جی تو اس کو پکتے ہوئے نا تقریباً 15 منٹ ہو چکے ہیں تو دیکھتے ہیں جی تو یہ ready ہے اب ہم اس کو کوئلے کا دھوا دیں گے جی تو یہ کوئلہ میں نے دھکا لیا ہے کوئلہ رکھیں گے ہم اور اس کے اوپر تھوڑا سا ہاں چینڈ ڈروپس جو ہے نا وہ کو ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم پھٹا پھٹا سے کور کر دیں گے تقریباً تین چار منٹ کے لیے بہت اچھی سی تکا سمیل اس کے اندر آ جائے گی انشاءاللہ ہاں جی تو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے یقین کریں تو چلیں اب نیکس سٹپ ہم اپنا شروع کرتے ہیں ایک اور پین میں نے لیا ہے اس کے اندر ہم والٹ سوز بنائیں گے سب سے پہلے ہم ہاپ کپ اس کے اندر اوئل ایڈ کریں گے ایک میڈیم سائز کی میں نے پیاز لے لی ہے اور اس کو میں نے چوپ کر لیا ہے ایڈ کرتی ہوں اس کو لائٹ سا ہم نا براؤن کر لیں گے جی تو تھوڑا سا یہ دیکھیں لائٹ سا ہو گیا ہے زیادہ اس کو براؤن نہیں کرنا اب یہ میں نے 3 ٹیبل سپون میدہ لے لیا ہے ایڈ کریں گے پٹہ ہار سے اس کو ہم ملائیں گے اور اس کو ہم بھون لیں گے اچھی طرح سے تاکہ اس کا کچھا پندو ہو چاہے جی فلیم جو ہے نا وہ میں نے اس کی سلو کر دی ہے اب ہم اس کے اندر ایک کپ میں نے یخنی کا لیا ہے ایڈ کرتی ہوں مکس کر لوں اس کو پٹہ ہار سے میں جی تو مکس ہو چکا ہے فلیم سلو ہے اب ہم اس کے اندر یہ 1 ٹی سپون میں نے سفیر میرچ لے لی ہے ایڈ کرتی ہوں 1 ٹی سپون میں نے سالٹ کا لے لیا ہے کیونکہ میک مونی میں بھی اوبالتے ہوئے میں نے سالٹ ڈالا ہے اور جفنی میں بھی تھا اس لیے میں تھوڑا بھی روح ہوں 1 ٹی سپون ہی میں نے بلیک میرچ لے لی ہے اور یہ ہاو کپ میں نے کریم لے لی ہے فریش والی یہ بھی اس کے اندر ہمیں ایٹ کر دیں گے اب ہم انہیں اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں جی تو یہ ہماری وائل سوس جو ہے مزیدار سی ریڈی ہو گئی ہے جی تو یہ میں نے دو طرح کی میکٹونی لے لی ہے ڈیر ٹیک تقریباً میں نے لیا ہے اور اس کو میں نے اچھی طرح سے کھولے پانی میں وائل کر لیا تھا نمک اور اوائل رال کے پھر میں نے اس کو اوائل لگا کے رکھ دیا تھا تو یہ گرین چٹین بھی ہماری ریڈی ہے تو چلیں جی وائل سوس کو ہم تھوڑا سا گرین کرتے ہیں یہ گرین چٹین جو میں نے بنائی تھی اAdd کر دیتے ہیں اس کے اندر جی تو یہ جو چکنتیکا ہم نے ریڈی کیا تھا یہ بھی اس کے اندر اAdd کر دیتے ہیں جی تو یہ جو mem요 ہم نے بوائل کر لی تھی یہ بھی اس کے اندر ا则 무 سو conclusion دو سپون نیکر اسے مکس کر لیا میں نے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی مزے کی ہماری اس کی لوکائی ہے کتنی یمی سی جی تو فلیم ہم اس کی آف کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ریل ہو چکی ہے جی تو تھوڑی سی ہر ایمیج آٹ کرتے ہیں جی تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ دیکھیں کتنی اچھی لوکائی ہے یہ ریڈی ہے تو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اس کو ہن جی تو میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے دیکھنے میں سے کتنی پیاری ہماری دیش ریڈی ہوئی ہے موسیقی